اسلام علیکم میں امداد سومرو چیف جسٹس احمد علی شیخ دو بار پہلے نظر انداز ہو چکے پاکستان کی عدلیہ میں سکت سینئر موس جج کہہ جاتے ہیں جو الیویٹ ہونے کے لیے جن کو سپریم کورٹ بھیجا جا سکتا ہے مگر وزیر قانون نفیس انسان فروغ نسیم کا تاسو بارے آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ کسی اور طرف سے بھی ہے تو ہوا یوں ہے جناب کہ تیرہ جولائی کو اجلاس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اور اس اجلاس میں جو سپریم کورٹ میں الیویشن کا معاملہ آیا تو کہا گیا وہاں پہ کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ جو تجویز آئی تھی بات تو سامنے آگئی تھی کھل کر اور اس پر پھر بار تمام پاکستان کی اس تمام بار کاؤنسل سندھ کی ایک ایک بار پنجاب بار کاؤنسل پاکستان بار کاؤنسل سب نے وہ جو خبر سامنے آئی کہ جی جیسٹس احمد علی شیخ صاحب کو نظر انداز کر کے پانچویں نبر جج جو ہیں محمد علی مظہر صاحب ان کو جیسٹس مسٹر جیسٹس محمد علی مظہر صاحب ان کو الیویٹ کی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور اس پر پھر ہر طرف شور مچا کہ یہ کیا ہے بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ان کی جو جوڈیشل کمیشن ہے اگر وہ سینیارٹی اپنے فیصلوں کی الجہاد ترسٹ کیس اور دوسرے جو سینیارٹی کے متعلق فیصلے ہیں اگر وہ ان کی خلاف فرضیاں کریں گے اگر وہ میرٹ کی دھجیاں اس طرح اڑائیں گے تو باقی کیا حال ہوگا تو ایک ایک بار اسوسییشن سے ایک ایک بار کانسل سے اس پر اپنی ریزنمنٹ اپنے تحفظات کا احضار ہوا اور تیرہ جولائی کو جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں معاملہ تین نہیں ہو سکا ڈیفر کر دیا گیا اور اس پر اعتراض اٹھایا تھا ادر جیسٹس قاضی فائزی صاحب اور مقبول باکر صاحب نے کیونکہ جو فارمیشن ہے جیوڈیشل کمیشن کی چیف جیسٹس صاحب اس کے سربراہ ہوتے ہیں چار سینئر موز جج صاحبان جس میں جیسٹس مشیر عالم صاحب ہیں جیسٹس عمرتہ بندیال جیسٹس مقبول باکر اور جیسٹس قاضی فائزی صاحب قاضی فائزی صاحب نامی کافی ہے وہ اور پھر پاکستان بار کانسل کا ایک نمائندہ ہوتا ہے اس میں نامزد کردہ اور پھر اگر معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل جب فائنل کرتی ہے کوئی بھی ایلیویشن یا کوئی فیصلہ تو وہ جاتا ہے پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے اور پارلیمانی کمیٹی عموماً تو اس کو منظور کر دیتی ہے اگر اعتراض ہوتا ہے تو اپنا اعتراض لکھ کر واپس بھیجتی ہے اور سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اگر میں جوڈیشل کانسل کہا گیا ہوں تو غلط ہے جوڈیشل کمیشن کیونکہ قاضی فائزی صاحب کے نام کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن جو ہے نا وہ بار بار عیاد آتا ہے تو بارحال تو وہ معاملہ ہوتا ہے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اگر اعتراض ہوتا ہے تو دوبارہ جوڈیشل کمیشن میں آتا ہے جوڈیشل کمیشن اکارڈنگلی اس کو دیکھ کر جو بھی ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں بارحال یہاں پر یہ معاملہ ہو گیا تنازع کا شکر تنازع سیدھا سادھا کہ تیسری بار ایک جج کو نظرانداز کیا جا رہا ہے پہلے ان کو نظرانداز کیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ انیس میں اور اس کے بعد اب ان کو نظرانداز کیا جا رہا ہے پہلے ان کے دو جنئر جیسٹس کو سپریم کورٹ لے کر بھیجا گیا معاملہ یہ ہوتا رہتا ہے پاک یہاں پر پنجاب میں بھی ایسے ہوا ہے کئی بار ہوا ہے ایسے ایسا اپنا لیکن جب مرضی ہو صاحبان کی مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ وہ تھے جو اپنا خواجہ شریف صاحب لاہور آئی کورٹ کے چیف جیسٹس تھے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو خواجہ شریف صاحب کو اوپر بھیجنے کے لیے کہا گیا کہ جو ان کو اوپر بھیجے سینئر موست ہیں تو استخار چودی صاحب نے کہا نہیں ان کو لاہور میں رکھنا ہے پھر ایک اور ساکم نصار صاحب میرا خیال ہے ان کی جگہ ان کو ظاہر ہے پھر کانٹے تو پھر نکالتے ہیں اسی طرح نکالے جاتے ہیں بارال وہ پھر کسی کوئی اور پولٹیکل پارٹی کی بھی سپورٹ تھی اس میں بارال وہ اوپر چلے گئے تو یہ برزی ہے جب چاہیں جیسے چاہیں وہ کریں تو ابھی بھی وہی کر رہے ہیں تو اب معاملہ جو ہے ہے کیا اصل اصل کہانی کیا ہے کیوں جسٹس احمد علی شیخ صاحب کو جن کے متعلق میں نے پتا کی ہے کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں سندھ میں میرا برہائرہ ظاہرہ فیملی ہے سارا کچھ اے تعلق بھی ہوتا ہے لیکن اس طرح بتو اور جنرلس بتو اور رپورٹر وہاں پہ میرا اس طرح معاملہ نہیں ہوتا لہٰذا میں نے پتا کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیسے جج ہیں پتا چلا کہ اپرائیٹ قسم کے جج ہیں میں نے پتا کیا کہ جی وہ کوئی پیپلز پارٹی کے پتا چلا پیپلز پارٹی بھی ان سے راضی نہیں میں نے پتا پوچھا کہ جی یہ پھر کیوں ان کے ساتھ اس طرح پیپلز پارٹی راضی نہیں ہے اور تو پھر تو پی ٹی آئی کو راضی ہونا چاہیے پتا چلا نہیں وہ جج ہیں جس طرح جسٹس قاضی فائزی صاحب سے مسلم لیگ نون بھی راضی نہیں تھی اور پی ٹی آئی بھی راضی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون کے زمانے میں کیا ہوا تھا وہ جو کوئیٹا دھماکوں والا معاملہ تھا کوئیٹا بم دھماکے جس میں وکیلوں کی پوری کی پوری کریم تباہ کر مار دی گئی تھی شہید کر دی گئی تھی تو اس پر انہوں نے جو اپنا جیوڈیشل کمیشن کے وہ سربراہ تھے انہوں نے جو ریپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے اس وقت کے جس طرح یہ حکومت کے لوگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے لوگ جس طرح روزانہ کی بنیاد پر کبھی شہزاد اکبر بیٹھا ہوتا ہے کبھی کس طرح تو کہا گیا کہ یہ بھی اسی طرح کے ہی جج ہیں قاضی فائزی ساتھ کی طرح کے اسی طرح کے مائنڈ سیٹ کے جج ہیں اسی طرح کے کہ کوئی نسلی تاثب نہیں کوئی لسانی تاثب نہیں کوئی مذہبی تاثب نہیں وہ صرف جج ہیں جو جج کو ہونا چاہیے ان کو کمزور کرنا ہے تو ایک تو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے فروغ نصیم صاحب ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اوپر نہ جائیں اب مددار چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں کیونکہ جب میں پتا چلا کہ جناب اٹھائیس کو اب دوبارہ اجلاس ہو رہا ہے تیرہ والا اجلاس میں ہو گیا معاملہ ریفر ہو گیا اب اٹھائیس کو دوبارہ جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے کراچی سے جب میں نے پتا کیا تو مجھے پتا چلا کہ اپروچ کیا جاتا رہا مجھے مختلف سرکاری وزارت قانون کے مختلف ضرائب سے جب میں نے بات کی تو پتا چلا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جج صاحب کو منایا جائے چیف جسس سندھ کو کہ وہ کسی طرح مان جائیں کہ ایڈھاک جج بن جائیں سپریم کورٹ کے ایڈھاک جج کیا ہوتا ہے وہ جج ہیں وہ سینئر جج ہیں سپریم کورٹ میں جا کر ریگولر جج لگے نہیں وہ اسی طرح جس طرح جسٹس محمد امین صاحب ہیں وہ لگے ہوئے تو اسی طرح لاہور کے ان کو تین سال کے ایڈھاک جج لگا دیا گیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد کیونکہ وہاں پر جب کوٹ پوری ہو جاتی ہے ججز کی سترہ جج ہیں سپریم کورٹ کے سترہ جج اگر پورے ہو جاتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں کوئی سیٹ خالی نہیں ہوتی وہاں پہ تو اگر ضرورت ہوتی ہے تو پھر ایک ایڈھاک جج لگایا جاتا ہے تو ایڈھاک جج زیادہ تر ریٹائر جج جو وہ ان کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایڈھاک جج حالانکہ وہ سیٹ خالی ہے تو جب آپ جسٹس مزر صاحب کو لے کر جا رہے تو ان کی جگہ ان کو لے کر جائیں معاملہ ختم ہو جاتا ہے نہیں ان کو سندھائی کورٹ میں بھی نہیں رکھنا بڑی بذہ دار چیز ہے بڑی صورتحال دلچسپ ہے سندھائی کورٹ میں بھی نہیں رکھنا سپریم کورٹ میں ریگولر جج نہیں رکھنا فریش اپائنمنٹ کے طور پر نہیں رکھنا ایڈھاک جج کے طور پر رکھنا ہے تاکہ وہ کسی باقی جو معاملات ہوتے ہیں اگر جیوڈیشل کاؤنسل ہو گیا رہا میں دوبارہ کوئی قاضی فائزی ساتھ بندے کا کوئی جج صاحب کا کوئی معاملہ آ جائے تو وہاں پہ ان کا ووٹ نہ ہو وہاں پہ وہ اثر و سوخ نہ استعمال کر جائیں سندھائی کورٹ میں بھی اسی لیے تھا کہ وہ سندھائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ بھی جوڈیشل کاؤنسل کا رکن ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنا حساب کتاب رکھتے رہے ہیں اپنا پورا کا پورا پلڑا بطور ایک جج جج کے وہ اس میں رکھتے رہے ہیں اور جو سیاسی فیصلے تھے ان کی خلاف ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں تو ان کو پہلے بھیجا گیا لکھ کے بھیجا گیا بازابتہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ ایسا کر لیں دو ماہ پہلے کہ آپ ایسا کر لیں کہ آپ جو ہے وہ بن جائیں اپنا وفا کی شرعی کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے کہا کہ جی میں تو سینئر موسٹ ہوں تو میں وفا کی شرعی کورٹ میں کیوں جاؤں میں تو جانا چاہتا ہوں اس میں سپریم کورٹ میں مجھے سپریم کورٹ میں بھیجے ورنہ مجھے سندھائی کورٹ میں رکھنے دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سندھائی کورٹ میں رہتے ہیں اب یہ جو کیانا میں ان کا فروغ نسیم صاحب وہ جدید شریف ادین پیرزادہ ہیں نئے نہیں اور وہ اور اٹرنی جنرل صاحب بھی تو یہ نئے شریف ادین پیرزادہ صاحب ہیں تو یہ نئے قسم کے جگار سوچ رہے ہوتے کہ کیا ہوتا ہے ان کو جج کو ہٹائیں بھی نا جج کو جج بھی رہنے دیں اور ان کی ججی بھی ختم کر دیں یعنی وہ اگر جج ہیں وہ اگر سندھائی کورٹ کے چیف جسس ہیں تو وہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں تو ان کا کردار رہے گا اگر وہ سپریم کورٹ میں الیویٹ ہو کے جاتے ہیں تو بھی ان کا کردار رہے گا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے آج اور پتہ کیا جب اس سارے معاملے میں کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ سندھی بولنے والا سندھ سے تو بہت ہیں سندھی بولنے والا کوئی سپریم کورٹ میں جج ہے ہی نہیں یہ میری مدب لاعلمی کا انتہا تھی چند روز پہلے کچھ وقت پہلے ایک خبر آئی تھی کہ بلوچستان سے بلوچی پہلے جج جو ہیں پہلے جج بلوچی بولنے والے پہلے جج مندوخیل صاحب جمال مندوخیل صاحب وہ بنے ہیں پہلے جج پاکستان کی تاریخ میں اور آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جناب سپریم کورٹہ پاکستان میں سندھی جج نہیں ہے اچھا اب مجھے سمجھ آگئی بات کی کیا معاملہ ہے پھر مجھے سمجھ آگئی کہ وہ نفیس لوگ الطاب بھائی کے پیروکار الطاب بھائی کی متحدہ قومی مومنٹ کے سینیٹر ہیں فروغ نسیم صاحب ان کے کورٹے پر وزیر قانون ہیں اور یہ وہی فروغ نسیم صاحب ہیں جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے نیب کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ بھائی سندھ کے لوگ کراچی میں سندھ کے لوگ کراچی میں جو اپنا تیعونات ہیں افسران ان کا اس کا مطلب یہ تھا کہ سندھی افسران سندھی افسران بیسیکلی مطلب یہ تھا کہ جی انٹیریئر سندھ کے لوگ کراچی میں جو تیعونات ہیں ان کے خلاف وہ کاروائی کریں نیب ہے کہ نہیں ہے انہوں نے بھی ایک لیٹر پھڑکا ہمارا تھا میں نے اس پہ وی لاؤک کیا ہوا ہے انہوں نے بھی ایک لیٹر پھڑکا ہمارا سندھ گورنمنٹ کو کہ جی آپ ذرا تفصیلات تو بتائیں نا کہ کتنے کتنے انہوں نے لکھا کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ اتنے افسران جو ہے وہ انٹینے سندھ سے آپ نے کراچی میں لگائے ہوئے سرکاری سٹاف تو انہوں نے پھڑکا ہمارا لیٹر اچھا وہاں بھی بیٹھا ہوا نیب تو مطلب نیب سے تو لوگ ڈرتے ہیں نا بھائی نیب مطلب نیب کا اگر خط آ جائے تو وہ تو پھر آ کیا تھا وہ ڈائلاغ شولے فلم کا دس کو اس دور اگر کوئی بچہ روتا ہے تو مانگ کہتی ہے سو جا بیٹا ورنہ گبر سنگھ آئے گا تو یہاں پہ یہ ہے کہ بھی نیب کا خط جاتا ہے جیسے گبر سنگھ آ گیا نیب کا اگر کوئی پروانہ آ جائے تو وہ کوئی افسر جو تھے سیکشن افسر وغیرہ انہوں نے جناب وہ سارے تمام ڈپارٹمنٹس کو بھیج دیا کہ جناب اب ذرا بتا دے کہ کتنے افسران جو ہیں وہ سندھی افسران بسیکلی مطلب یہ تھا اس کا سندھی افسران کتنے کراچی میں تائینات اچھا یہ پی ٹی آئی اور ایم کیم کی سیاست یہ چل رہی ہے اب یہ سپریم کورڈ میں یہ سیاست لے کر آ رہے ہیں سوچیں کہ ایک جج ہیں جو جج ہیں واقعی جج ہیں جو انصاف کرتے ہیں جن سے سندھ کی حکمران جماعت خوش نہیں ہے تیو جسٹس ان کی اپائنمنٹ کی مخالفت کی تھی پیپلز پارٹی نے وہ بھی میں بتاتا ہوں اور آج وہ پی ٹی آئی اور ایک صاحب اور ایک صاحب وہ جن کو سندھ میں ترقی نظر نہیں آتی تھی نا ایک وہ صاحب بھی وہ بھی اس کے خلاف ہے کیونکہ جی وہ الگ سے لابی ہے بھائی وہاں پہ بنی ہوئی یار بتا میں دنگ رہ گیا یہ سن کے تو وہ صاحب نے سیکشن افسر جو تھے انہوں نے خط لکھ دیا تمام اداروں کو اپنے محکموں کو اداروں کے نہیں محکموں کو تمام ڈپارٹمنٹس کو کہ جی تفصیل بتائیں کون کون ہے وزیر اللہ سے ان کو پتا چلا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نیب کا ڈومین ہی نہیں ہے آپ کدھر جا رہے ہو پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی وزرانے پریس کانفرنس کی پھر نیب نے وہ اپنا لیٹر واپس لیا تو یہ جو تاثب تھا نا کہ پہلے تو یہ تھا کہ سندھی افسران کراچی میں نہ ہو اچھا جی مذہب میں حیران تھا میں نے اس پہ وی لاغ کیا تھا کہ اچھا جی پنجابی افسر اگر پنجاب سیکریٹریٹ میں نہیں ہوگا تو کیا اس کو کوٹا میں لگائیں گے ہم تو کیا اس کو ہم پشاور میں لگائیں گے پشاور میں پشتون نہیں ہوگا ہزارہ وال نہیں ہوگا ہزارہ 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 نہیں ہوگا تو ان کو کہا کشمیر میں مطلب یہ مطلب آپ جا وہ کیا کہتے ہیں رسی جل گئی بلنا گیا اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر چلے گئے ہوئے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سندھی جج ہیں اب ان کو اوپر نہیں بھیجنا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ترقی پسند روشن خیال جج ہیں ان کو اوپر نہیں بھیجنا مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزی سا کے مائنڈ کے جج ہیں ان کو اوپر نہیں بھیجنا ان کو یہاں رکھنا ہے پھر مختلف فارمولاز مختلف جگار لگا رہے ہیں اور آج بھی آج بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مان جاؤ اڈھاک جج کے لیے تو وہ تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ نہیں مان رہے یا تو چیف جسس سندھائی کورٹ رہیں گے اگر ان کو اوپر اگر گئے تو بھی اور یہاں رہے تو بھی تونوں صورتوں میں حکومت کو یہ قبول نہیں ہے اب میں آتا ہوں معاملے پر جسس احمد علی شیخ صاحب سٹوڈنٹ پولٹکس کی ہے انہوں نے نیشنلسٹ پولٹکس ہمارے ہاں صحافی آپ کو اور آپ کو اچھا جج وہ ملیں گے جو واقعی صحافی ہوتے ہیں جنرلسٹ اور جج وہ ملیں گے یا کوئی بیوروکریٹ افسر وہ ملیں گے جنہوں نے سٹوڈنٹ پولٹکس کی ہو جنہوں نے لوگوں جو جن کا شعور دورانے طالب علمی جن میں سیاسی شعور ہو میں کوئی لیفٹ رائٹ کی بات نہیں کر رہا وہ جب جج وغیرہ بنتے ہیں تو وہ جج بنتے ہیں بیوروکریٹس بنتے ہیں تو وہ اچھے بنتے ہیں پچھلے جنہوں میں کسی بیٹھا ہوا تھا کچھ انتہائی سینئر وکیل بیٹھے ہوئے تھے سینئر جنرلسٹ تو وہاں بات ہوئی تو میں نے اپنی لائل می کا دوبارہ میں اعتراف کر رہا ہوں میں نے کہا تھا کہ یار یہ پولٹکل ججز جو آتے ہیں نا یہ نہیں ہوتا پیپلز پارٹی اپنے جج لے آتی ہے نون لیگ اپنے لے آتی ہے پی ٹی اپنے جج پی ٹی آئی کے کسی صاحب کا نام آ رہا تھا بلکہ وہ آ گئے جج بن گئے تو مجھے ایک انتہائی جو باخبر دوست نے مجھے کہا کہ یار یہ جو آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو یہ جو پولٹکل ورکر ہوتے ہیں نا یہ سب سے بیس جج بنتے ہیں وہ واقعی جج بنتے ہیں پھر وہ بھول جاتے کسی پارٹی سے تھے احمد علی شیخ صاحب جو تھے وہ نیشنلسٹ ایکٹیویسٹ رہے اور انہوں نے وہاں پر آیاز سومرو جو پیپلز پارٹی کے میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے وزیر قانون رہے ہیں سندھ کے بروم ان کے خلاف انہوں نے الیکشن بھی لڑا دوہزار نو میں جب ان کو جج لگایا جا رہا تھا ان کا نام آیا تو اس وقت کے وزیر قانون جو تھے فاروق اچنائک انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی مخالفت کس بنیاد پر کی تھی کہ جی یہ ایکٹیویسٹ رہے ہیں انہوں نے فلان فلان تو ان کے خلاف ایک انکوائری بیٹھی اور انکوائری میں ثابت ہوا کہ نہیں جی وہ ایکٹیویسٹ تو اپنے دور میں رہے تھے وکیل کے طور پر انہوں نے صرف وقالت ہی کی ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی ان پر اعتراض تھا اب پی ٹی آئی کو بھی ان پر اعتراض ہے اور جاتے جاتے آخری بات میں نے جب پتا کیا لڑکانہ میں کیونکہ لڑکانہ سے ہیں تو لڑکانہ کے شیخ اور لڑکانہ کے شیخ زیادہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے تو جب میں نے پتا کیا لڑکانہ سے کہ جی یہ کیسے صاحب جج صاحب ہیں تو مجھے میرے ایک دوست نے میرے بڑوں کی طرح ہیں انہوں نے کہا کہ کامریڈ سوبو گیان چندانی کے شاگرد تھے بات یہی پہ ختم ہو جاتی ہے کامریڈ سوبو گیان چندانی کا اگر کوئی شاگرد ہو اگر وہ جج ہو تو وہ جج ہوتا ہے سوبو گیان چندانی وہ ہیں جنہوں نے ایٹی ایٹ میں الیکشن جیتا تھا مگر ان کو ریکاؤنٹنگ میں ہرائیا گیا تھا جن کو سوبو گیان چندانی قومی اسیمبلی میں پسند نہیں تھے ان کو سوبو گیان چندانی کے شاگرد سپریم کورٹ میں پسند نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ